نمستے آپ کے ساتھ میں ہو جہاں برکاش شرما دس بج چکے دس بجے کے ساتھ ہی بڑی خبروں کو ساتھ ہم لے کر حاجر ہو چکے روڑکی سے بڑی خبر ہے جہاں کرکیٹر رشاپانت کی کار ایکسیٹینٹ ہو گیا کار میں لگی ہے بھیشہ ناد حالت گمبیر ہے دلی سے گھل لوٹتے سمیں یہ حادثہ ہوا نارسن بورڈر کے پاس یہ حادثہ ہوا رشاپانت کو گمبیر آلت میں دیرہ دون ریفر کیا گیا سیم دھامی نے رشاپانت کے بارے میں ادھیکاری اس سے جانکاری لیا ہے سموچت علاج کی ویوستہ کرنے کے نردیش بھی جاری کے رشاپانت کے جل سواست ہونے کی کاملہ کی جاری ہے علاج کا سارا خرچ راجے سرکار کی اور سے بہن کرنے کا اعلان کیا ہے عریدوار کے ٹی ایم وینے شنکر پارڈے نے جانکاری دیا کہ کرکیٹر رشاپانت ہیں اب آؤٹ آف ڈینجر دیرہ دون کے میکس اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھائل آلت میں وہ اسپتال میں بھرتی ہے اور کارز آپ دیکھئے گا پوری جل چکی ہے کارز آپ سوچئے کہ کرکیٹر ہے اور کرکیٹروں کے پاس مہنگی گاڑی ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ٹکر تھی یہ جو ریلنگ سے گاڑی ٹکر آئی تھی وہ کتنی زبردست ہوئی ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسپتال میں بھرتی ہے پنت حالانکہ گمبیر آلت ہے لیکن ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ خطرہ زیادہ نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ان کے سر پر چوٹ آئی ہے ان کی پیٹ پر چوٹ آئی ہے ان کے پیر میں چوٹ آئی ہے تو گمبیر حالت میں دیرہ دون ریفر کیے گئے ہیں تو رشیپاند بلیباز اور وکیٹ کیپر ہے ٹیم انڈیا کے کار میں لگی کہ وہ روڑکی آ رہے تھے اپنے گھر نارسن بورڈر کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے کلدیپ امر ساتھ ہمارے سموڑات اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جڑے ہیں کلدیپ رشیپاند کے حالت کیا ہے ابھی دیکھیں اس وقت میں میکس ہاؤسپیٹل میں ہوں اور یہ ایمبولینس آپ کو نظر آ رہی ہے تحصیلوں کے ذریعے تو ابھی رشیپاند کو یہاں میکس ہاؤسپیٹل میں یہاں پر ایمبولینس کے ذریعے لائے جا رہا ہے اور ابھی جو حالت کی بات ہے جہاں تک ڈاکٹروں سے باتچیت ہوئی ہے حالت ان کی ابھی ٹھیک ہے جلادیکاری سے بھی باتچیت ہوئی ہے ان کے حالت کو لے کر حالت ابھی ٹھیک ہے لیکن میکس ہاؤسپیٹل انہیں لائے جا رہا ہے اور یہاں پر جب ڈاکٹر چیک اپ کریں گے تو ڈاکٹر چیک اپ کر کے پوری جانکاری دیں گے کہ ان کی جو حالت ہے ابھی وہ کیسی ہے جو چوٹے ہیں وہ چوٹے کتنی انہیں آئی ہیں اور کتنی وہ چوٹے گم میرے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈاکٹرز یہاں پر دیں گے لیکن تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمبولنس ہے وہ ایمبولنس یہاں پر ابھی پہنچ چکی ہے میکس ہسپیٹل میں اور یہ ایمرجنسی ہے میکس کی جس میں کی لائے جا رہا ہے جو حادثہ وائے اور جو درگٹنا ہوئی ہے وہ درگٹنا بہت بڑی درگٹنا یہ تھی جس میں تصویروں کے ذریعے آپ خود گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان جو گاڑی کو وہاں پر پہنچا ہے حالانکہ اس میں جس طریقے سے سرکشہ کے پورے کرن لگے ہوتے ہیں وہاں پر کم سے کم جو چوٹ ہیں وہ اس حساب سے تھیم ان کو زیادہ نہیں آئی ہے لیکن ابھی کیونکہ جب میکس ہسپیٹل لائے گیا ہے تو وہاں پر پورا جوکٹر ہیں وہ اچار کریں گے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی وہ کچھ کلیرٹی یہاں پر کریں گے بلکہ تصویریں جرہ بتاتے رہیے گا کہ ہاں پر کلیرٹی پا ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ایمبولینس سے انہیں یہاں پر لائے گیا ہے جو میکس ہسپیٹل ہے وہاں ان کو برتی کرایا جائے گا لیکن کیا یہ جانکاری مل پائی کہ رشیہ پند خود ڈرائیو کر رہے تھے اور حادثہ کیسے ہوا ہے ریلنگ سے گاڑی کیسے ٹکرائی اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ابھی دیکھیں ابھی جو پرائیمری انفرمیشن مل رہی ہے صبح کے وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور کیونکہ وہ جو پورا ہائیوے ہوتا ہے صبح کے وقت اکثر وہاں پر دھند بھی چھائی ہوتی ہے تو حادثے کی جو وجہ ہے ایک اس کو بانا جا رہا ہے کہ دھند کے وجہ سے یہ جو حادثہ ہوا ہے اور دوسرا کیونکہ جس طریقے سے جو گاڑی ہے وہ دروڑناز کو رست ہوئی ہے ریلنگ پر ٹکرائی ہے تو ابھی پولیس پوری جانکاری یہاں پر چھوٹانے کی کوشش کر رہے کہ حادثے کی جو ایکچول وجہ ہے وہ ایکچول وجہ کیا رہی حالانکہ ابھی جو پراتمکتہ ہے وہ پراتمکتہ یہ ہے کہ رشاپند کا بہتر سے بہتر اپشار یہاں پر کیا جائے رشاپند کو جلد سے جلد یہاں پر جو ڈاکٹری اپشار ہے وہ یہاں پر ملے لیکن جو پولیس پرساشن کے لوگوں سے بھی باتچیت ہوئی ہے اور جانکاری ملے کہ ڈیوائیڈر سے جو کار ہے وہ ٹکرانے کی بات یہاں پر سامنے آئی ہے اور ابھی جو چھوٹیں ہیں وہ پیر میں چھوٹ آئی ہے سر میں چھوٹ آئی ہے اور میکس ہسپٹل میں ابھی لائے گیا ہے تو اب جو ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر سے کلدی پرشاپ کے پریوار والے بھی پہنچ چکے ہوں گے کلدی پرشاپ کے پریوار والے بھی پہنچ چکے ہوں گے اس سمیں دیکھیں نہیں ابھی پریجن یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ایمبولنس ہی یہاں پر ابھی ایمبولنس جو ہے وہ یہاں پر ایمبولنس کے ذریعہ ہاں پر رشیب بن کو لائے گیا ہے اور ایمبولنس میں ابھی رشیب بن ہے انہیں یہاں پر جو پولیس پرساشن کے لوگ ہیں وہ بھی ہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی بھی یہاں پر پوری موجود ہے حالانکہ ابھی انہوں کو ایمبولنس سے اتارا نہیں گیا ہے